ہلو فرینڈ میں رینو اور آپ سب کیسے ہو تو فرینڈ چلی آج ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے شم لالی پاپ پلانٹ پہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے جس سے لکی پلانٹ بھی بولتے ہیں فرینڈ اور اس کو لگانا گھر میں بہت سے لوگ شب مانتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کی پتیاں اس کے پھول بہت ہی زیادہ سندر لگتے ہیں یہ یلو کلر میں بھی آتا ہے ریٹ کلر میں بھی آتا ہے میرے پاس یہ ہی ہے اور یہ تھوڑا گرمی سے ابھی نیٹ نہیں لگا تھا میرے گارڈین میں تو یہ گرمی سے اس کے کلر تھوڑا ڈل ہو گئے اور یہ کافی دن سے میرے گارڈین میں قریب 20-25 دن سے کھلا ہوا ہے میں اس پہ دو بار تین بار ویڈیو بنا چکی ہوں میں نے ایسے مطلب دکھایا ہے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چلیے میں آج ویڈیو ہی پوری بنا لیتی ہوں دیکھیں اس کی جو پنکھوڑی ہے اس پہ چوچ ٹائپ کی چڑیا کی نکلی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی سندر لگتا ہے یہ ہی اس کے پھول ہیں اور یہ جو اوپر نکلے ہوئے یہ پھول ہیں یہ ریٹ کلر کا ہے میرے پاس اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی جگہہ سٹیم نہیں ہے جہاں سے اس میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایسے ہی کھلتا ہے فرین بہت ہے اور اس کی کٹنگ بھی آسانی سے لگ جاتی ہے تو اس کی مٹی کیسے بنانی ہے فرین ایک پار گارڈین سوائل ایک پار ریور سینڈ ایک پار کاؤڈنگ یا کمپوسٹ لے لیجئے اور مٹی اچھی سیری سوائل اس کو بنا دیجئے ریور سینڈ ملانے سے یہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کا ٹرینیج سسٹم جو ہمارا ہے وہ بڑیا رہتا ہے فرین کوئی بھی پلانٹ آپ کا خراب نہیں ہوگا رینی سیزن آنے والا ہے تو رینی سیزن میں بھی آپ کا پلانٹ نہیں خراب ہوگا اگر اس کا ٹرینیج سسٹم صحیح ہے اچھا ہے تو آپ کا پلانٹ کبھی نہیں خراب ہوگا پانی کی وجہ سے ہی پلانٹ خراب ہوتے اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے پلانٹ خراب ہو رہے میرا ایک ریٹ کلر کا ونکا اس میں اور وارٹرنگ ہوئی ہے فرین مجھ سے تو پانی اس وقت بھی آپ کو سنبھال کے دینا پڑے گا اور جب سے میں نے گرین نیٹ لگوا لیا ہے تب سے مجھے دو دن پہ وارٹرنگ کرنی پڑ رہی ہے اور کچھ پلانٹ ہی ہیں جو دھوپ میں رکھے وہ سک جاتے ہیں تو انہی کو مجھے پانی دینا پڑ رہا ہے تو پانی کی بات ہو گئی جب مٹی آپ کی گیلی رہے تو آپ چیک کر کے اس کو تبھی پانی دیجئے نہیں آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے دھوپ میں یہ فل سن میں بھی چل جاتا ہے ویسے بارہ بجے تک کی دھوپ مائی جون تک میں اس کو انف ہوتی ہے مائی جون میں بارہ بجے تک کی اس کو دھوپ دیجئے اور یہ کٹنگ سے بھی اچھے سے لگ جاتا ہے اس کی پانی میں بھی آپ کٹنگ گرو کر سکتے ہیں پینسل کے برابر کٹنگ لے لیجئے اس کو پانی میں بھی گرو کر لیجئے آپ پوٹ میں بھی ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں اور یہ اس کی کٹنگ دو مہینے میں ہی آپ کو فلاورنگ دینے لگے گی تو آج دیکھیں کتنا پیارا یہ ہے اور یہ میری الو کلر کا بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے میں اس کو بھی لے کے آؤں گی جب ہی میں بیبی پلانٹ لائی تھی تو یہ 30 روپیز کا تھا اور یہ چھوٹا سا پلانٹ تھا تو یہ میرا دو سال پرانا ہو رہا ہے اور دیکھیں بہت ہی جب جست فلاورنگ کرتا ہے میں نے اس کی کٹنگ لاسٹ یا لگائی تھی اور وہ میری سکسز بھی ہو گئی تھی اس میں لیف بھی آ گئی تھی پھر پتہ نہیں کیسے بہت زیادہ گرمی پڑی اور میں باہر چلی گئی رینی سیزن میں تو اس میں میرے پلانٹ کچھ خراب ہوئے تھے تو وہ بھی خراب ہو گیا تو خیر اس سال پھر میں رینی سیزن میں ہی کٹنگ اب لگاؤں گی جب میں گلداؤدی کی کٹنگ لگانا شروع کروں گی تو بھی میں اس کی بھی کٹنگ لگانا شروع کروں گی تو دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے یہ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ کھل جاتا ہے تو کم سے کم پندرہ بیس دن سے اوپر یہ آپ کے گارڈن میں بنا رہتا ہے جب یہ کھل جائے تو آپ اس کی اسٹیک جتنی فلاور کی ہے وہ کٹ کر دیجئے تو پھر نئی برانچ نکلے گی بشی بھی بن جائے گا آپ کا پلانٹ اور وہاں سے دو تین شوٹ نکلے گی پھر وہ فلاورنگ کرنے لگے گا تو دیکھئے یہ ہو گئی پانی کی بات دھوپ کی بات مٹی کی بات اور اس کو جو ہے میں نے گرین نیٹ میں رکھا ہے کیونکہ ادھر سے میرے سائٹ سے دھوپ آتی ہے تو جتنی دھوپ ان کو چاہیے وہ اناف ہے میں اپنے پارٹ کا تھوڑا سا اریجمنٹ بھی کر رہی ہوں کچھ پلانٹ جیسے کنیر وغیرہ ہیں تو میں ان کو دھوپ کی طرف رکھ رہی ہوں یوفوربیا ملی ایڈینیا مین سب کو فل سن چاہیے ہوتا ہے پارچولکا وغیرہ کو تو ان سب کو میں ادھر رکھ رہی ہوں کچھ پلانٹ میرے دیکھئے انڈور تھے جو بہت زیادہ خراب کنڈیشن میں ہو گئے ہیں دھوپ کی وجہ سے تو ان کو میں نے گرین نیٹ میں رکھا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی وہ سب گرین نیٹ کے نیچے آ گئے ہیں اور وہ اچھے سی گروت کریں گے اور اب رینی سیزن میں بھی ان کی گروت بہت ہی اچھی ہونے والی ہے تو پندرہ جون کے بعد سے بارش شروع ہو جائے گی اور گرین نیٹ آپ جولائی کے لاسٹ میں ہٹوا دیجئے گا اگر آپ نے لگایا ہے تو جولائی تک آپ اس کو لگے رہنے دیجئے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو آپ کے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو چھن چھن کر دھوپ ملتی ہے ڈائریکٹ دھوپ نہیں آتی ہے ان کے اوپر تو آپ کے پلانٹ بھی ہیلدی رہتے ہیں ابھی تک میرے دیکھیں جو انڈور پلانٹ تھے وہی خراب ہو رہے تھے باقی جو پرمننٹ پلانٹ ہے وہ سب ٹھیک جا رہے تھے تو وہ دھوپ بھی برداشت کر لیتے ہیں کچھ تو اتنے ہاری ہوتے ہیں کہ ان کو فل سن ہی چاہیے ہوتا ہے تو جیسے کنیر وائی ڈینیام ہوئے ان لوگ آپ کو فل سن چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی آپ فل سن میں برداشت کر رہا تھا دیکھئے مگر یہ ہے کہ میں نے اس کو گرین نیٹ میں ہی رکھا اس کی کٹنگ میں جولائی میں لگاؤں گی اور جب میں اس کو لائی تھی تو یہ 30 روپیز کا تھا اب دیکھئے یہ اچھا سا پلانٹ بن چکا ہے کافی ہیلڈی ہے اور اس کی کٹنگ بھی اب کرنے کے لیے کافی ہو گئی ہے آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور ابھی بھی اگر آپ چاہیں تو پانی میں گروہ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ اس لی لگ جائے گی مٹی میں اس کو فرٹیلائزر کیا دینا ہے آپ اس کو مسترڈ کیک کا لیکویٹ فرٹیلائزر پتلا کر کے آپ دے سکتے ہیں آپ گرمی زیادہ پڑھنے لگی ہے تو آپ ورمی کمپوسٹ یا پھر بنانا پیل اورنج پیلز یا گھر میں جو سبزیوں کے چھلکوں کا فرٹیلائزر ہم لوگ بناتے ہیں آنین پیل کا وہ آپ دے سکتے ہیں کسی بھی سبزیوں کے یا فلو کے چھلکوں کو آپ بھگو دیجئے پانی میں آدھی بالٹی پانی میں تین دن کے لیے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیجئے اس کے ڈبل کر کے اور اس کو جو ہے آپ اپنے پلانٹ میں ایک ایک مگہ کے حساب سے دیجئے اور تھنڈی تھنڈی خاد جو ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ان کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا بنانا پیل کا تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے آپ اس کو ضرور ڈال کے دیکھئے اور گرمی آگئی ہے بہت زیادہ تو اب آپ ورمی کمپوسٹ کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا بھی لیکویٹ فرٹیلائزر بنا کے آپ اپنے پلانٹ میں دے سکتے ہیں یا پھر سبزیوں کے چھلکے ان کو بھی آپ ایڈ کریے آپ ایسا کریے کہ جیسے آپ کے کچن ویسٹ میں سبزیوں کے چھلکے نکلتے ہیں کھانا نہیں ہونا چاہیے فرینڈ بس جیسے آلو پیاس ٹماٹر سب کے چھلکے ہوتے ہیں سارے قدو لاؤکی کے اس کو آپ ایک گڑھا بنائیے اور ایک گڑھے میں پوٹ میں آپ رکھ دیجئے اور اس کے پر تھوڑی سی مٹی ڈال دیجئے تو وہ بھی آپ کا نیچے نیچے کمپوسٹ بنتا رہے گا اور آپ کے پلانٹ کو فرٹیلائزر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی میں تو ایسا ہی کرتی ہوں پوری گرمی روز ایک دن کا جو بھی سبزیوں کے چھلکے پھلوں کے ہوتے ہیں میں لاکے ایک پوٹ میں ڈال دیتی ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دیتی ہوں اور مجھے زیادہ فرٹیلائزر ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میرے پلانٹ آلیڈی اتنے ہلدی ہوتے ہیں اور اچھی فلاورنگ کرتے ہیں اور میں رینی سیزن میں بھی بہت کم فرٹیلائزر دیتی ہوں نہ ہی کے برابر دیتی ہوں اور یہ مئی جون میں میں فرٹیلائزر نہیں ایڈ کرتی ہوں میں جو دینا ہوتا ہے بس وہی کیچن ویس دیتی ہوں تو چلتے ہیں فرینڈ پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو پہ نیکس ٹاپک پہ بائی فرینڈ